ہلو بچوں کیا حال چال کیسے ہو آپ سے مست اگدم آئی ہوپ سارے مستی ہوں گے تو بچوں آج ہم اپس ہے سیوجک یوگیکو کے ان سی آر ٹی کے کیوشن سے سٹارٹ کریں گے بچوں آج کے لیکچر میں ہم ورنر کے صدانت اور اپس ہے سیوجک یوگیکو کے نام کرن سے سمندیت کیوشن کریں گے بچوں یہ کیوشن میں نوٹسوں کے بیچ بیچ میں لکھے ہیں اور اس پورے چپٹر کے نوٹس میں نے ایک ساتھ پیڈیا فورمیٹ میں ڈسکرپشن میں ڈال دیئے ہیں تو آپ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر لینا اور لکھ لینا تو بچوں آج کا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں میں ہوں رگویر سنگھ کرناوت اور آپ دیکھ رہے ہو آر ایس کرناوت ٹیوٹوریلز تو بچوں آج کا اپنا فرسٹ کیوشن ہے جو کہ اگزامپل 9.1 ہے جلیے ویلینوں میں کیے گئے نملکیت پریکشنوں کے ادار پر نملکیت یوگیکوں میں داتو کی دویتیک سینجکتہ بتلائیے یعنی کہ ہمیں ان یوگیکوں میں داتو کی دویتیک سینجکتہ بتلانی ہے تو بچوں یہ کیوں سن ورنر کے سیدان سے سمن دیتے ہیں ورنر نے یہ کہا تھا کہ داتو کی دو پرکار کی سینجکتہ ہوتی ہے ایک تو پراتمیک سینجکتہ تو پراتمیک سینجکتہ داتو کی اکسیگن سنگی ہوتی ہے اور ایک دویتیک سینجکتہ بچوں دویتیک سینجکتہ مطلب داتو ہے وہ کتنے اپس ہے سنوزکتہ بند بنا رہی ہے وہ ہی دویتیک سنوزکتہ ہوتی ہے اور بچو دویتیک سنوزکتہ ان آئینی ہوتی ہے وہ آئینیت نہیں ہوتی جبکہ پراہت مک سنوزکتہ آئینیت ہوتی ہے اب دیکھو یہ کیوں سن سمجھئے کہ جب اس یوگک میں سلور نائٹریٹ ڈالا گیا تو ایجی سی ایل کے دو مول آئے دھیان سے سمجھنا بچو کہ اس یوگک میں جب سلور نائٹریٹ ڈالا گیا تو ایجی سی ایل کے کتنے مول آئے دو مول آئے اب ایجی سی ایل کے مول کب آئیں گے جب کلورین سمنوے منڈل کے باہر ہوگا اگر کلورین سمنوے منڈل کے اندر ہوگا تب تو وہ سنور کے ساتھ جڑی نہیں سکتا تو اس سے یہ کنفرم ہو گیا کہ اس میں دو کلورین سمنوے منڈل کے باہر ہیں تو بچو یہ ہے یوگک اس پرکار کا ہوگا دیکھو پی ڈی اور این ایچ تھری فور اور سی ایل ٹو یہ دونوں کلورین باہر ہے نا اس کا مطلب یہ آئینی یہ ہے کیونکہ اندر والا تو کبھی باہر نکلتا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے تو بچو یہ دونوں کلورین باہر ہے تب ہی دو ایجی سی ایل کے مول بنیں گے اب دیکھ لو اس کی دویتیک سہجکتہ کتنی ہے پراتمک تو ہمیں بتا چل گئی پراتمک سہجکتہ تو اس کی دو ہے کیونکہ پراتمک سہجکتہ مطلب ہوتا ہے اکسیکرن سنگیہ اب دویتیک سہجکتہ تو دویتیک سہجکتہ کی سیدھی سیٹری کیے دیکھو دویتیک سہجکتہ مطلب ہے کی یوگک میں کتنے اپس ہے سہجک بند ہے اب بچو یہاں پر چار امونیا ہے اس کا مطلب چار لگینڈ ہے اور ایک امونیا ایک لون پیر دیتا ہے تو چار کتنے دیں گے چار لون پیر دیں گے یعنی کہ اس میں چار اپس ہے سیوجگ بند ہے تو اس کی دویتے کے سیوجگتہ کتنی بنی بچوں چار بنی ٹھیک ہے بچوں اور اس میں دیکھو اس یوگیک میں جب آپ سیلور نائٹریٹ ڈالو گے تو ایجی سیل کے دو مول آئیں گے اس کا مطلب اس میں بھی دو جو کلورین ہے وہ سمنوی منڈل کے باہر ہے تو یہ ہے یوگیک اس پرکار کا ہوگا دیکھو بچوں این آئی ایچ ٹوو سارے کے سارے اندر ہوں گے ایچ ٹوو سکس اور سیلٹو ٹھیک ہے بچوں کیونکہ دو مول ایچی سیل کے آ رہے ہیں مطلب دونوں کلورین باہر ہے اب دیکھو اس میں کتنے لیگینڈ ہے چھے کے چھے مونو دنٹک لیگینڈ ہے ایک لیگینڈ ہے ایک لیگینڈ ایک لون پیٹ دیتا ہے ایچ ٹو مونو دنٹک ہے نا ایک لون پیٹ دیں گے تو اس کی دویتے کے سیوجگتہ کتنی بنی بچوں سکس اب دیکھو اس میں جب سلور نائٹریٹ ڈالا جاتا ہے تو ایچی سیل کا آوق شیپ نہیں آتا ہے بچوں اس کا مطلب اس میں ایک بھی کلورین سمنویا منڈل کے باہر نہیں ہے ٹوٹل کلورین کتنے ہیں چار تو یہ رہے اور دو یہ رہے تو بچوں یہ ہے یوگی کچھ اس پرکار کا ہوگا پیٹی سیل سکس دیکھو چار کلورین تو یہ رہے اور دو کلورین یہ رہے اب یہ دو ہائیڈروجن اب ایچ پلس ہوتا ہے تو پلس کو ہم ادھر تو لکھیں نہیں سکتے ادھر لکھیں گے تو ایچ ٹو پیٹی سیل سکس تو بچوں یہ ہے یوگی کس پرکار کا ہوگا اور آپ کا کلورین جو ہے وہ مونو دنٹک ہے جسے ہم کلورائیڈ بولتے ہیں سیل مائنس کو کیا بولتے ہیں کلورائیڈ بولتے ہیں تو اس میں بھی چھے اپس سیس ہوتا ہے جب بند بن رہے تو اس کی بھی دویتیک سوڑتا ہے کتنی ہوگی بچوں چھے ہوگی نیکسٹ دیکھو اس میں جب سیلور نائٹریٹ ڈالا جاتا ہے تو ایچ جی سیل کا ایک مول بنتا ہے یعنی کہ اس میں ایک کلورین باہر ہے باقی اندر ہے تو بچوں یہ ہے یوگی کچھ اس پرکار کا ہو سکتا ہے نا کہ ٹوٹل تین کلورین ہے تو دو تو ہوں گے اندر بچوں اور یہ اینس تھری فور اور ایک کلورین باہر ہوگا کیونکہ ایک کلورین باہر ہوگا تب ہی ایچ جی سیل کا ایک مول بنے گا اس کا مطلب دو تو کلورین اور چار امونیا یعنی کہ اس کی بھی دویتیاک سمجھتا کتنی بنی بچوں چھے بنی اب جیکھو اس میں جب سیلور نائٹریٹ ڈالا جاتا ہے تو ایچ جی سیل ایچ جی سیل کا ایک بھی مول نہیں بنتا ہے اس کا مطلب اس میں سارے کے سارے اندر ہے تو بچوں یہ ہے کچھ اس پرکار کا ہوگا ہوگا کیا نہیں ہوگا اب بچوں اس کی دویتیاک سمجھتا تو دو کلورین دو امونیا تو کتنی بنی چار بنی ٹھیک ہے بچوں تو فیسٹ کیوشن سمجھ گئے نا اب دیکھو سیکنڈ کیوشن نیم لکھی تو اپس ہے سیوجک یوگیکوں کے ستر لکھیے تو ہمیں اپس ہے سیوجک یوگیکوں کے نام دیئے گئے ہیں ہمیں ستر لکھنا ہے تو بچوں دیان سے سمجھنا اس کو تو بچوں دیکھو فیسٹ ہے تیٹرائیمین دیان سے سننا تیٹرائیمین ایکوہ کلوریڈو کوبالٹ تھرڈ کلوریڈ یعنی کہ اس سے ہمیں یہ تو پتا چل گیا کہ اس میں کندری داتو آئین کون ہے کوبالٹ ہے تو یہ لو یہ ہم نے سمجھنے ہوئے منڈل بنایا اور کندری داتو آئین کون ہے بچوں کوبالٹ ہے اس کے بعد دیکھو لگینڈ ایمین کتنے ہے تیٹرائیمین یعنی کہ چار تو ہے ایمین ٹھیک ہے اس کے بعد ایکوہ یعنی کہ ایک ہے ایکوہ ایکوہ ایس ٹو ہوتا ہے اس کے بعد کلوریڈو ایک ہے کلوریڈو ٹھیک ہے نا بیسے سی ایل کو آپ یہاں پر اس کے ساتھ بھی لکھ سکتے ہو لیکن وہ کوئی دکت نہیں ہے کہیں پر بھی لکھو ٹھیک ہے سمنوے منڈل کے اندر لگینڈ اور کندری داتو پر مانو آئے گی ٹھیک ہے بچوں تو لگینڈ اور کندری داتو پر مانو لکھ دیا نا اب آگے ہے کلوریڈیا یعنی کہ آگے سی ایل لگے گا اب بچوں ہمیں یہ پتا کرنا ہے کہ آگے سی ایل کتنے لگیں گے تو بچوں یہ پتا کرنے کے لیے ہمیں یہ پتا کرنا ہوگا کہ اس سمنوے منڈل پر آویز کتنا ہوگا تو بچوں وہ پتا کرنے کے لیے دیکھو یہاں پر ہمیں یہ پتا ہے کہ کوبالٹ تھرڈ ہے یعنی کہ کوبالٹ کی اوکسیکنسن کیا کتنی ہے تین ہے اور وہ جو کی پلس میں ہوتی ہے کندری داتو پر مانو کیا اوکسیکنسن کیا کس میں ہوتی ہے بچوں پلس میں تو ہم اس پر آویز نکالتے ہیں کتنا ہوگا تو کوبالٹ پلس 3 امونیا پر کوئی چارج نہیں ہے ووٹر پر بھی H2O پر کوئی چارج نہیں ہوتا اور CL پر ہوتا ہے مائنس 1 تو 2 پلس ہوگا نا یعنی کہ اس پورے پر چارج کتنا ہوگا بچو پلس 2 تو پلس 2 کو اداس ان کرنے کے لیے مائنس بھی کتنے چاہیے 2 مائنس چاہیے 1 CL پر 1 مائنس 2 CL پر 2 مائنس یعنی کہ باہر کتنے ہوں گے CL 2 تو بچو فرسٹ آیا کیا سمجھ میں پوٹیسیم ٹیٹرہ ہائیڈروکسو جنکیٹ یعنی کہ سمنیوے منڈل یہ ہے پوٹیسیم تو آئینن منڈل ہے تو پہلے یہ لگتے ہیں جنکیٹ کا مطلب کیندری داتو پر مانو کون ہے بچو جنک ہے ٹیٹرہ ہائیڈروکسو یعنی کہ ہائیڈروکسو کتنے ہیں بچو چار ہے اب ادھر کتنے پوٹیسیم لگانے ہیں جنکیٹ سے ہمیں یہ پتا چل گیا کہ سمنیوے منڈل مائنس کا ہے کیونکہ مائنس کا سمنیوے منڈل یا مائنس کا سمنیوے منڈل ہوتا ہے تب ہی ہم داتو کے آگے ایٹ لگاتے ہیں آگے بچو بات سمجھ میں تو اس سے ہمیں یہ پتا چل گیا کہ اس پر مائنس چارج ہوگا کتنا ہوگا وہ نکالتے ہیں تو بچو یہاں پر جنک کی اوکسیگر سنکھیا پلس ٹو ایک او ایچ پر ایک مائنس تو چار او ایچ پر کتنے مائنس چار یعنی کی مائنس ہوگا تو بچو مائنس ٹو کو اداسین کرنے کے لئے پلس کتنے چاہیے ٹو چاہیے ایک پوٹیشیم پر ایک پلس تو دو پوٹیشیم پر کتنا پلس دو پلس تو بچو دوسرا آگیا کیا سمجھ میں ہے چلو نیکسٹ نیکسٹ ہے بچو پوٹیشیم ٹرائی اوگزیلیٹو ایلومینیٹ تھرڈ یعنی کی اس میں کندری داتو پرمانو یا آئین ایلومینیم ہوگا تین کونسے ہیں اوگزیلیٹو اوگزیلیٹو کا مطلب سی ٹو او فور کتنے ہیں بچو ٹوٹل تھری ہے اور ایلومینیٹ ہے ایٹ لگا دیا یعنی کی اس سمنوے منڈل پر چارج کیسا ہوگا بچو مائنس کا ہوگا کتنا ہوگا وہ نکالتے ہیں بچو تو ایلومینیم کی اوکسیکنس کیا دیا رکھی ہے تو وہ پلس تین بچو ایک اوگزیلیٹ پر مائنس ٹو ہوتا ہے سی ٹو او فور مائنس ٹو تو تین پر کتنا ہوگا مائنس سکس یعنی کی بچو کتنا بنا اس پر مائنس تھری چارج ہوگا اب مائنس تھری کو اوڈہ سین کرنے کے لیے پلس بھی کتنے چاہیے تین ایک پوٹیشیم پر ایک پلس تو ٹوٹل کتنے پوٹیشیم ہمیں لگانے ہوں گے بچو تین لگانے ہوں گے تو تھرڈ اگزامپل آ گیا کیا سمجھے اب دیکھو فورت اگزامپل بچو دیان سے سمجھنا بچو ڈائی کلوریڈو بس ایتھین ون ٹو ڈائی ایمین کوبالٹ تھرڈ یعنی کی اس میں کیندری داتو پر مانو یا کیندری داتو آئین کون ہوگا کوبالٹ ہوگا لگینڈ ڈائی کلوریڈو یعنی کی دو تو ہے کلورین اس کے بعد بس بس کا مطلب دیکھو بس ٹریس یہ کبھی یوز کرتے ہیں جب لگینڈ کے خود کے نام میں ڈائی ٹرائی ٹیٹرہ ہو تو اس سے پہلے کبھی بھی ہم ڈائی ٹرائی ٹیٹرہ کا اپیوگ نہیں کر سکتے تو اس سے پہلے اگر لگینڈ دو بار آجائے تو بس لگاتے ہیں تین بار آجائے تو ٹریس لگاتے ہیں چار بار آجائے تو ٹیٹرہ کس لگاتے تو یہ لگاتے ہیں ٹھیک بچو تو ایتھین ون ٹو ڈائی ایمین تو یہ ہو گیا اپنا ایئن اسے ایتھین 1 ٹو ڈائی ایمین بولتے ہیں دیکھو یہ اسے ہم ایتھین 1 ٹو ڈائی ایمین بولتے ہیں ٹھیک نا بچو تو یہ لگینڈ ہے ٹھیک کتنے ہیں 20 کا مطلب دو ہے تو یہ لو ایئن ٹو ٹھیک بچو اب دیکھو اچھا آگے آئینن منڈل تو دیا ہوئی نہیں ہے ڈائی کلوریڈو بس ایتھین 1 ٹو ڈائی ایمین کبال تھر اب ہمیں اس کوڈینیشن اینٹیٹی ہے سمنوی منڈل ہے اس پر آویس پتا کرنا ہے تو کیسے کریں گے کوبالٹ کی اوکسکنسن کیا ہوتی ہے پلس 3 دیکھو یہاں پر دے رکھی ہے سی ایل ہے تو سی ایل پر ایک پر ایک مائنس دو پر کتنا مائنس دو مائنس یعنی کی پلس ون اس پر پلس چارج ہوگا تو بچو آگیا ہے سمجھ میں اب دیکھو نیکسٹ ہے ٹیٹرا کاربونیل نکل جیرو یعنی کی کیندرے داتوں پر مانو کون ہوگا نکل ہوگا ٹیٹرا مطلب چار کاربونیل کا مطلب سی او سی او چار لگے ہوں گے اور اوکسکنسن کیا گا تو کھیل ہی نہیں ہے کیونکہ اوکسکنسن کیا تو جیرو ہے کاربونیل پر کوئی آویس ہوتا نہیں اس لئے اوکسکنسن کیا جیرو ٹھیک ہے بچو تو بچو دیکھو نیکسٹ اپنا کیوشن ہے نیو لکھت کے ایو پیسی نام لکھنے تو ہمیں ان یوگیقوں کے ایو پیسی نام لکھنے تو دیکھو فرسٹ فرسٹ اپنا ہے پی ٹی این ایس تھری ٹو سی ایل این او ٹو ٹھیک ہے تو کیندری داتو پرمانو سے پہلے ہم لگینڈ کا نام لکھتے ہیں اور لگینڈ کا نام ہم انگریجی ورن مالا کے نوشار لکھتے ہیں الفا بیٹے کے لئے لکھتے ہیں تو دیکھو این ایس تھری کا نام ہوتا ہے ایمین اور سی ایل مطلب کلوریڈو سی اور این او ٹو کا مطلب نائٹرو این یا پھر نائٹریٹو اور آگے ہمیں این شو کرنا پڑے گا ٹھیک ہے نا کیونکہ این او ٹو کیا ہے اُبھے دن تُب لگینڈ ہے جب این او ٹو ہوتا ہے نا تب ہم بولتے ہیں نائٹرو اور او این او ہوتا ہے تب ہم بولتے ہیں نائٹریٹو یا نائٹرائٹو ٹھیک ہے بچو تو آپ نائٹرو ہی لکھ دینا اگر آپ نائٹرائٹو لکھ رہے ہو نا تب آپ کو این شو کرنا پڑے گا ٹھیک ہے بچو تو پہلے ہم ایمین لکھیں گے تو اس کا نام کیا بنا دیکھو ڈائی ایمین ایمین دو ہے نا اس کے بعد کلوریڈو اور اس کا انگلیس میں پروناون ہوتا ہے کلورائیڈو اور نائٹرو اگر آپ اسے نائٹرو نہیں لکھنا چاہتے نا تب آپ نائٹریٹو بھی لکھ سکتے ہو اسے کیا لکھ سکتے ہو بچو نائٹریٹو لیکن آپ نائٹریٹو لکھو گے نا تب آپ کو این شو کرنا پڑے گا کہ اس میں داتا پرمانو این ہے ٹھیک ہے چاہے ایسے لکھ دو اگر آپ نائٹرو لکھتے ہو تب این آپ کو شو نہیں کرنا پڑے گا ٹھیک ہے بچو اب دیکھو کیندری داتو پرمانو کون ہے پلیٹینم ہے تو آپ پلیٹینم لکھو گے کی پلیٹینیٹ لکھو گے تو سمنویہ منڈل پر آویس کیسا ہے کیسا بھی آویس نہیں ہے نا تو دیکھو سمنویہ منڈل اگر دنات مک ہو یا پھر اداسین ہو تو ہم داتو کو ویسے ہی لکھتے ہیں اگر سمنویہ منڈل مائنس کا ہونا تب ہم داتو کے لیٹین نام کے آگے ایٹ لگاتے ہیں تو پلیٹینم ہی ہوگا بچو کیا ہوگا پلیٹینم اس کے بعد داتو کی ہم اوکسیکنسن کیا رومن نمبر میں لکھتے ہیں تو اوکسیکنسن کیا کیسے نکالوگے پورے پر چارج کتنا ہے بچو پورے پر چارج ہے جیرو اداسین ہے نا پورا سمنویہ منڈل پلیٹینم کا نکالنا ہے ہمیں اکس اینس تھری پر چارج ہوتا نہیں ہے سی ایل پر ون مائنس این او ٹو پر ون مائنس تو یہ ادھر جا کر کے یعنی کی اکس اس ایکول ٹو کیا بن گیا پلس ٹو تو ہمیں رومن سنگھ ہمیں لکھنا ہے تو فرسٹ اگزامپل آگیا سمجھے میں اب بچو دیکھو سیکنڈ اگزامپل سیکنڈ اگزامپل کرتے ہیں دیکھو دیان سے سمجھنا بچو سیکنڈ ہے سی او سی ایل ٹو این ٹو اور سی ایل تو اس بار سمنویہ منڈل دناتمک اور یہ رناتمک کیونکہ سی ایل پر ون مائنس آئے گا اگر اس پر ون مائنس آئے گا تو اس پر پلس کا ون آئے گا ٹھیک ہے بچو تو اگر آپ نام لکھو نا تو پہلے ان کو بریک کر لینا سی ایل پر ون مائنس اور اس پر ون پلس اب بچو پہلے لگینڈ کا نام لکھے یا پھر کیندرے دات تو پر مانو ہے آئین کا تو پہلے لگینڈ کا نام لکھتے ہیں انگریجی ورن مالا کے انو سار تو یہاں پر سی ایل کا مطلب کلوریڈو اور ای این کا مطلب ہے ایتھائلین ڈائی ایمین یا پھر ایتھین ون ٹو ڈائی ایمین بھی کر سکتے ہو کیا کر سکتے ہو ایتھین ون ٹو ڈائی ایمین تو ای اور کلوریڈو کا سی تو پہلے ہم کلوریڈو لکھیں گے تو اس کا نام ہوا ڈائی کلوریڈو ٹھیک ہے بچو اب دیکھو ایتھین ون ٹو ڈائی ایمین کتنے ہیں دو ہے نا تو جس لگینڈ کے خود کے نام میں ڈائی ٹرائی ٹیٹر آتا ہے نا اس سے پہلے ہم ڈائی ٹرائی ٹیٹر اپیوگ نہیں کرتے ٹھیک ہے تو یہ نام کرن کے نیموں میں آپ پڑھ سکے ہو تو اس سے پہلے ڈائی تو لگا نہیں سکتے اس لئے آپ کیا لگاؤگے بس لگاؤگے بچو کیا لگاؤگے بس اس کے بعد ایتھین ون ٹو ڈائی ایمین ٹھیک ہے بچو یا پھر ایتھلین ڈائی ایمین بھی کر سکتے ہوا ٹھیک ہے دونوں صحیح ہے تو لگینڈو کا نام لکھ دیا اس کے بعد کوبالٹ دکھئے کی کوبالٹ ایٹ تو بچو آپ کا سمنویو منڈل پلس کا ہے تو کوبالٹ ہی لکھیں گے اس کے بعد ایک سیکرن سنکھیا نکالتے ہیں تو سمنویو منڈل پر آویس کیتنا ہے پلس ون کوبالٹ کا ہمیں نکالنا ہے ایک سی ایل پر ایک مائنس تو دو پر دو مائنس ای این پر کوئی آویس ہوتا نہیں ہے تو آپ کے پاس اکس ایز ایکول ٹو کیا بنا پلس تھری تو یہ لوگ کوبالٹ تھلڈ اور سی ایل مائنس کو ہم کیا بولتے ہیں بچو بتاؤ سی ایل مائنس کو کلورائیڈ بولتے نہیں بولتے بتاؤ تو یہ لوگ کلورائیڈ تو دوسرا ایگزامپل آیا کی نہیں ہے بچو سمجھ بھی ہیں اب دیکھو تیسرا ایگزامپل دھیان سے سمجھنا بچو تیسرا ایگزامپل کے تھری سی آر سی ٹو او فور تھری اب بچو دیکھو کے تھری یعنی کی ایک کے پر ایک پلس تو ٹوٹل پلس کتنے ہوگئے تین تو ڈائریکٹ اس کو ایسے ہی لکھ لو اب جتنے پلس اتنے مائنس یعنی کی سمجھ بھی بندل پر مائنس کتنے ہوں گے بچو تین مائنس ہوں گے کیونکہ جتنے پلس اتنے ہی مائنس تو پہلے ہم دنائن کا نام لکھتے ہیں دنائن پوٹیسیم ہے سیدھا تو یہ لو پوٹیسیم لکھ دیا اس کے بعد ہم بتاؤ کندرے داتو پرمانوں کا نام لکھیں کی لگینڈ کا نام لکھیں لگینڈ میں اوگزیلیٹ ہے تین ہے تو ٹرائی اوگزیلیٹو اوکزیلیٹو ایسے اس کا پروناؤن ہوتا اپنی اندی میں اوکزیلیٹو اوکزیلیٹو ہو گیا اس کے بعد بچو بتاؤ کرومیم لکھوں کی کرومیٹ لکھوں تو سمنیوے منڈل مائنس کا ہے تو کرومیٹ آئے گا کیا آئے گا بچو کرومیٹ اس کے بعد اس کی اوکسیگنسن کیا تو اوکسیگنسن کیا نکال لیتے ہیں بچو تو اوپر کتنا مائنس ہے 3 مائنس کرومیم اکس ایک سیٹو اوکزیلیٹ پر مائنس 2 ہوتا ہے تو تین پر مائنس 6 یعنی کی اکس ایس ایگول 2 پلس 3 اوکسیگنسن نمبر کتنا ہے یہاں پر 3 ہے تو بچو آیا کی نہیں ہے اس سمجھ میں اب دیکھو نیکسٹ اپنا ایگزامپل آتا ہے ڈھیان سے سمجھنا بچو نیکسٹ آتا ہے سی او اینس 3 5 سی او 3 اور سی ال تو اس کو ایسی بریک کر لو تو سی او اینس 3 5 اور سی او 3 اور سی ال تو سی ال پر 1 مائنس تو اس پر 1 پلس آ جائے گا ٹھیک ہے اب بچو پہلے دنائن کا نام لکھیں گے تو پتاو کندری داتو این کا نام لکھو گے کی لگینڈ کا نام لکھو گے پہلے لگینڈ تو لگینڈ دو پرکار کے ہیں ایک تو ہے ایمین اور ایک ہے کاربونیٹو سی او 3 کو کاربونیٹ اور لگینڈ میں ہم کاربونیٹو لکھ دیں تو پہلے اے آئے گا تو پینٹا ایمین اس کے بعد گوائر کا نام لکھیں گے تو پلس میں ہے تو کوبالٹ لکھیں گے نہ کی کوبالٹ تو کوبالٹ اوکسیگن سنکھیا تو اوکسیگن سنکھیا پورے سمجھ میں اوکسیگن سنکھیا کتنا ہے پلس 1 ہے نا کوبالٹ کا نکالنا ہے اکس امونیا پر کوئی آویس نہیں ہوتا کاربونیٹ پر مائنس 2 ہوتا ہے کیا ہوتا ہے مائنس 2 ہوتا ہے تو اکس اس ایکول ٹو کیا بنا پلس 3 کیا بولتے ہیں بچو کلورائیڈ بولتے ہیں ٹھیک ہے چلو نیکسٹ تو نیکسٹ ایگزامپل میں بچو دیکھو تھوڑی گڑھ بڑھ ہے کیا گڑھ بڑھ ہے دیکھو آپ کو بھی پتا چل جائے گی ایچ جی سی او ایس سی این فور دیکھو یہاں پر گڑھ بڑھ یہ ہے کی مرکری جو ہے بچو وہ ایچ جی پلس میں بھی ہوتا ہے اور ایچ جی ٹو پلس میں بھی ہوتا ہے ایچ جی پلس کو مرکیورس بولتے ہیں ایچ جی ٹو پلس کو مرکیورک بولتے ہیں اب اس کو بریک کیسے کریں گے بچو کیسے بریک کریں گے اس پر ایچ جی پلس بنائے کی ایچ جی ٹو پلس بنائے کیونکہ ہم آئینن منڈل جو سمنوے منڈل کے باہر ہوتا ہے اس کے آدھار پر اپس ہے سونجک یوگی کو بریک کرتے ہیں تو اس کے لیے کیا کریں تو بچو اس کے لیے یہ ٹرک دیان رکھنا کہ کوبالٹ ادھکتر اپس ہے سیوجہ کی یوگی کو میں پلس تھری اوکسیکن آوستہ دکھاتا ہے کیا دکھاتا ہے بچو پلس تھری ہم نے اتنے سارے اگزامپل کر لیے سارے پلس تھری والے تھے نا جن میں کوبالٹ پلس تھری اوکسیکن سنکھیا پردرشید کرتا ہے تو اس کے لیے بچو ہمیں پتا ہے کہ کوبالٹ پلس تھری پردرشید کرے گا تو یہاں پر ایچ جی پر کتنا آویس آئے گا وہ دیکھ لیتے ہیں بچو تو پورے پر آویس کتنا ہے جیرو بچو پورے پر آویس کتنا ہے جیرو ہے ایچ جی کو اگر ہم پلس ون ماننے کوبالٹ کو پلس تھری یہ تھائیو سائنیٹو ہے اس پر ایک پر ایک مائنس ہوتا ہے تو چار پر کتنے مائنس چار مائنس تو بچو ٹوٹل جیرو ہو گیا نا یعنی کہ یہاں پر جو ایچ جی ہے وہ پلس ون میں ہے کس میں ہے بچو پلس ون میں ہے تو اس پر پلس ون تو اس پر مائنس ون سیمپل سی بات ہے تو پہلے ہم تنین کا نام لکھتے ہیں تو اس کا تو سدھا سدھا ہو گیا مرکری ہو گیا اس کے بعد کندری داتو پر مانو کا نام لکھے کی لگینڈ کا نام لکھے لگینڈ کا نام لکھیں گے تو ٹیٹرا تھائیو سائنیٹو اب بچو یہ بتاؤں کوبالٹ لکھوں کی کوبالٹ کوبالٹ لکھنا پڑے گا سیمپل سی بات ہے کیونکہ مائنس میں ہے نا سمجھنے بھی کوبالٹ اور اوک سکر سنگی ہم نے نکال لی تھرڈ ہے تو بچو یہ نام آگئے سارے سمجھ میں اب دیکھو نیکسٹ اپنا کیوسن ہے کہ ہمیں نام دیئے گئے ہیں اور ان کے آدار پر ہمیں ستر بنانے ہے تو ایسا ایک کیوسن تو ہم کر سکے ہیں اور کر لیتے تاکہ اس سے اور جدہ پریکٹس ہو جائے گی آپ کی ٹھیک ہے بچو تو فرسٹ ہے ٹیٹرا ایمین ڈائی ایکوہ کوبالٹ تو کہن دیلے جاتو پرمان کون ہے بچو کوبالٹ ہے ایمین کتنے ہے چار ہے ایمین کتنے ہے بچو چار ایکوہ کتنے ہے دو کتنے ہے بچو دو ایکوہ مطلب اچٹو اور کوبالٹ تھرڈ کلور ایڈیا یعنی کی آگئے سی ایل مائنس لگنا ہے اب جو سی ایل کتنے لگیں گے وہ ہمیں پتا کرنا ہے تو ہمیں یہ پتا کرنا پڑے گا کہ اس سمنوے منڈل پر آویس کتنا ہے تو آویس کیسے نکالیں گے یہاں پر کوبالٹ تھرڈ ہے یعنی کی کوبالٹ پلس تھری امونیا پر کوئی چارج ہوتا نہیں ہے نائی ایچ ٹو پر کوئی چارج ہوتا ہے یعنی کی یہ جو پلس تھری ہے وہ کیول کس کا ہے کوبالٹ کا ہے یعنی کی پلس تھری ہے تو پلس تھری کو ادھاسن کرنے کے لیے مائنس تھری ایک سی ایل پر ایک مائنس تین سی ایل پر تین مائنس تو کتنے سی ایل لگیں گے بچو تین لگیں گے کی نہیں لگیں گے بتاؤ تو فرسٹ ایگزامپل آ گیا سمجھے بھی اب دیکھو سیکنڈ ایگزامپل ہے بچو پوٹیسیم ٹیٹرا سائنو نکل ایٹ سیکنڈ تو پوٹیسیم تو آئینن منڈل ہے اور یہ سمنوے منڈل ہے ٹیٹرا سائنو نکل ایٹ اس کا مطلب کندری داتو پرمانو نکل ہوگا اور نکل ایٹ سے آپ سمجھ گئے سمنوے منڈل مائنس والا ہے ٹھیک بچو تو نکل ایٹ اور ٹیٹرا سائنو سائنو کتنے ہیں بچو چار ہے تو ہم ادھر کتنے پوٹیسیم لگائے تو یہ پتا کرنے کے لیے ہمیں اس سمنوے منڈل پر آویس کا پتا کرنا ہوگا نا بچو تو دیکھ دیکھتے ہیں آویس کتنا ہے بچو تو نکل یہاں پر پلس ٹو میں ہے دیکھ لو پلس ٹو میں ایک سین پر ایک مائنس چار پر چار یعنی کی مائنس ٹو ہوگا اس پر آویس کتنا ہوگا بچو مائنس ٹو تو مائنس ٹو کو نیوٹرل اداسل کرنے کے لیے پلس کے ٹو چاہیے ایک پوٹیسیم پر ایک پلس تو دو پر کتنے پلس دو پلس یعنی کی کتنے پوٹیسیم لگ جائیں گے دو لگ جائیں گے آئی کی نہیں یہی بات سمجھوے اب بچو دیکھو نیچٹ کیوشن ایگزامپل سوری ٹریس ایتھین ون ٹو ڈائی ایمین کرومیوم تھرڈ کلورائیڈ یعنی کی اس میں کندریہ داتو پر مانو ہے کرومیوم ٹھیک ہے بچو ٹریس کا مطلب تین ایتھین ون ٹو ڈائی ایمین کا مطلب این یعنی کی این کتنے ہیں تین ہے آگے کلورائیڈ ہمیں لگانا ہے تو کلورائیڈ لگانے کے لیے اس پر آویس پتا کرنا پڑے گا کرومیوم پلس تھری میں ہے این پر کوئی آویس ہوتا نہیں ہے تو وہ پلس تھری ہوگا نا تو یعنی کی اس کلورائیڈ کتنے لگانے پڑے گے بچو تین کلورائیڈ لگانے پڑے گے آئی کی نہیں یہی بات سمجھوے چلو نیکسٹ ایجامپل ایمین برومیڈو کلوریڈو نائٹریٹو پلیٹینیٹ کہنے کا مطلب اس میں کندریہ داتو پر مانو کون ہے پلیٹینم ہے ایمین کا مطلب این ایج تھری برومیڈو کا مطلب بی آر کلوریڈو کا مطلب سی ایل اور نائٹریٹو این کا مطلب ہے کہ یہاں پر این او ٹو ہے اگر نائٹریٹو او آتا ہے نا تو او این او ہوتا ہے کیونکہ اوبیزن تُم لگانڈ ہے تو این او ٹو ہے اور پلیٹینیٹ سیکن کہنے کا مطلب اس پر مائنس آئے گا کیا آئے گا بچو اس پر مائنس آئے گا تو دیکھ لیتے ہیں کتنا آتا ہے تو پلیٹینم کی اوکسیگنسن کیا ٹو ہے تو پلیٹینم پلس ٹو امونیا پر چارج ہوتا نہیں ہے بی آر پر ون مائنس سی ایل پر ون مائنس این او ٹو پر ون مائنس یعنی کی مائنس ون تو اس پر ون مائنس آئے گا تو بچو آیا کی نہیں ہے اگزامپل سمجھویں آ گیا ہے نا ویری گوڈ اب دیکھو نیکسٹ ایگزامپل ہے ڈائی کلورو بس ایتھین ون ٹو ڈائی ایمین پلیٹینم پلیٹینم کے اندریہ ذات تو پرمانو ہوگا اور ڈائی کلورو تو پیٹی سیل ٹو بس کا مطلب دو کون ایتھین ون ٹو ڈائی ایمین یعنی کی این کتنے ہیں دو ٹھیک ہے بچو اور آگے ہمیں این او تھری لگاننا ہے این او تھری پر دیار رکھنا بچو ون مائنس ہوتا نائٹریٹ این او تھری مائنس کو بولتے تو کتنے لگانے ہیں تو یہ لگانے کے لئے ہمیں اس پر آویس کا پتا کرنا ہوگا تو بچو یہاں پر پلیٹینم کی اوکسیگن سنگیا کتنی ہے پلس فور ہے پلیٹینم ہے پلس فور ایک سیل پر ایک مائنس دو پر دو مائنس این پر کوئی آویس ہوتا نہیں ہے یعنی کی پلس ٹو اس پر پلس ٹو آویس ہوگا تو پلس ٹو کو ادھا سنگ کرنے کے لئے مائنس کے ٹو چاہیے ایک این او تھری پر ایک مائنس دو این او تھری پر کتنے مائنس دو یعنی کی این او تھری کتنے لگیں گے بچو دو لگیں گے تو یہ اس کا فورملہ ہو گیا اب چو نیکسٹ اور یہ جو نیکسٹ ایکزامپل ہے نا یہ ان سب سے ہٹکے ہیں اب یہ کیسے کرنا ہے آئرن ہے ہیکزا سائنو فیرٹ سیکنڈ تو یہ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور آئرن کی اوکسیگن سنگیا تھرڈ یعنی کی ایفی تھری پلس ہے ہیکزا سائنو فیرٹ ہیکزا سائنو فیرٹ کیا ہیکزا سائنو فیرٹ تو اس میں کندری داتو پرمانو آئرن ہے فیرٹ سے یہ سمجھ گئے کہ اس سمنیوے منڈل پر مائنس ہوگا سائنو کتنے ہیں سکس ہے اور فیرٹ کا مطلب اوکسیگن سنگیا دو دے رکھی ہے ٹھیک ہے تو اس سمنیوے منڈل پر آویس نکالتے ہیں بچو تو آئرن پلس ٹو ٹھیک ہے اور ایک سین پر ایک مائنس چھے پر چھے یعنی کی مائنس کا فور اس سمنیوے منڈل پر مائنس کا فور ہوگا اور آئرن پر دے رکھا ہے تھری پلس تو بچو یہ تو اداسین ہوا ہی نہیں اس پر تو تھری پلس اس پر فور مائنس اداسین نہیں ہوا نا تو اب اپنا سیمپل فنڈا اپناتے ہیں اس پر کتنا آویس ہے تھری اس پر کتنا آویس ہے فور تو یہ آویس اس کا آویس اس کے پاس اور اس کا آویس اس کے پاس یعنی کی یہ فورمولا بن گیا ایف ای فور اور ایف ای سی این سکس تھری یہ لوگ بچو آگئی نواز ہو جو تو ایسے آپ کو کرنا ہے ٹھیک ہے بچو تو بچو دیکھو آج کا اپنا لاسٹ کسن ہے نم لکھت کے آئیوپیسی نام لکھئے تو ہمیں ان کے آئیوپیسی نام لکھنے ہیں تو دیکھو فرسٹ ایگزامپل ہے سی او این ایس تھری سکس اب دیکھو ایک کلورین پر ایک مائنس تو تین کلورین پر کتنے مائنس تین مائنس ہو گئے ٹوٹل تو جتنے مائنس اتنے ہی پلس تو ہم نے بندل پر کتنے پلس آئیں گے تین پلس آئیں گے تو نام لکھتے ہیں ایمین بولتے ہیں کوبالٹ لکھو گے کی کوبالٹ ایٹ لکھو گے بچو سیمپل سی بات ہے کوبالٹ لکھیں گے کیونکہ سمنوے منڈل دناتمک ہے کوبالٹ اس کے بعد اوکسیکن سنکھیا تو بچو دیکھو این ایس تھری پر تو کوئی آویس ہوتا ہی نہیں ہے تو یہ جو تھری پلس ہے وہ کوبالٹ کا ہی ہے تو کوبالٹ تھرڈ اور سی ایل مائنس چاہے وہ ایک سی ایل مائنس ہو چاہے پانچ ہو چاہے کتنے بھی ہو ہم کلورائیڈ ہی لکھیں گے یہ نہیں کہ آپ ٹرائی کلورائیڈ کر دو تو وہ غلط ہو جائے گا ٹھیک ہے بچو اب دیکھو نیکسٹ ایگزامپل تو اس سے ریلیٹیڈ ہی ہے سی او این ایس تھری فائیف سی ایل سی ایل ٹو تو سی ایل ٹو کا مطلب ٹو سی ایل مائنس تو جتنے مائنس اتنے ہی پلس تو بچو لگینڈ کے نام لکھتے ہیں پہلے تو این ایس تھری کا مطلب ا ایمین اور سی ایل کا مطلب کلورائیڈو سی تو پہلے ا ای لکھیں گے تو پانچ ہے نا اس بار تو پینٹا ایمین کلوریڈو کوبالٹ اور اوکسیگن سنکھیا اوپر کتنا پلس ہے ٹو پلس ہے کوبالٹ کا نکالنا ہے اکس این ایس تھری پر کوئی چارج ہوتا نہیں ہے سی ایل پر ون مائنس تو اکسیز ایکول ٹو پلس تھری اور سی ایل مائنس آگے ہے تو اسے آپ کیا لکھوگے کلورائیڈ لکھوگے آیا کی نہیں ہے بچو سمجھوے آگیا نا اب دیکھو نیکسٹ ایکزامپل دھیان سے سمجھنا بچو نیکسٹ ہے کے تھری تو اس کو بریک کر لو ایک پوٹیسیم پر ایک پلس تو پوٹیسیم کتنا ہے تھری تو تھری پلس تو اس سمجھوے مائنس بھی کتنا آئے گا بچو تھری مائنس آئے گا تو پہلے ہم تو نین کا نام لکھتے تو پوٹیسیم ٹھیک ہے بچو تو کندری دادو پر مانو سے پہلے لگینڈ کا تو ہیکسا سائنو اب بتاؤ آئرن لکھوں کی فیرٹ لکھوں تو سیمپل سی بات اگر سمجھوے مائنس کا ہونا تو دادو کا لیٹن نام پلس ایٹ تو فیرٹ اس کے آگے اوک سیگنڈ سن کیا کیسے نکالیں گے برابر مائنس 3 اس پورے پر مائنس 3 چارج ہے آئرن اکس ون سی این ون مائنس سکس سی این سکس اکس 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 تو بچو آیا کی نہیں ہے نام سمجھ میں تو K3 کا مطلب پوٹیسیم سی ایم تو سی این چینج کیا ہے سی این کی جگہ یہاں پر سی 2 او 4 ہے ٹھیک ہے 3 پوٹیسیم ٹرائی اوکس ایلیٹو اوکس ایلیٹو اور فیرٹ لکھیں گے کیونکہ اس پر 3 مائنس آئے گا فیرٹ اوکس اکس سن کیا نکالیں گے بچو لیکن ایک سی 2 4 پر مائنس 2 ہوتا ہے تو 3 2 اور 4 پر مائنس کے 6 تو سی 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 ایلیٹو ٹھیک ہے چلو نیکس تو اس کو آپ بریک کر لو تو 2 K پلس اور PD CL4 2 مائنس تو پہلے آپ دنین کا نام لکھو گے تو پوٹیسیم ٹھیک نا بچو کیا نام ہوا پوٹیسیم ہو گیا اور اس کے بعد ٹیٹرا کلورو یا کلورائیڈو یا کلوریڈو جو بھی آپ لکھتے ہو اس کے بعد پیلے ڈیم لکھو گے کی پیلے ڈیٹ لکھو گے تو بچو پیلے ڈیٹ لکھیں گے اوکسیگن سنکھیا تو پورے سمجھنی مینڈل پر مائنس ٹو چارج پیلے ڈیم کی نکال نہیں ہے اکس ایک چیل پر ایک مائنس چار پر چار تو اکس اگس 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 اپنا اگزامپل آتا ہے تو دیکھو اس میں لگنڈ کتنے ہیں ایمین ہے کلوریڈو ہے اور یہ میتھل ایمین ہے این این ایمین سی سی ایمین ٹھیک ہے بچھو اس کے بعد سی یعنی کلوریڈو آرہا نا سمجھ میں کلوریڈو اس کے بعد ایم کا مطلب میتھل ایمین ٹھیک ہے بچھو پلیٹینم کیا ہوگا پلیٹینم اب آگے اوکسیکن سنکھیا تو اس پر مائنس اور اس پر پلس تو پورے سمینی ممین پلس ون ہے پلیٹینم کا نکالنا آکس نس 3 پر کوئی چارج ہوتا نہیں سی پر مائنس ون نس 2 سی 3 پر بھی کوئی چارج نہیں ہوتا تو پلس 2 تو پلیٹینم سیکنڈ اور سی مائنس کو بچھو کیا لگتے ہیں بتانا جرہ کلوریڈ ٹھیک ہے بچھو اب ہم نیکسٹ لیکچر میں سما ویوتہ سے ریلیٹیڈ کیوسن کریں گے تو بچھو آج کے کیوسن اگر آپ کے سمجھ میں آئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کمنٹ اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کیجئے یدی آپ چینل پر نئے آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ ویڈیو کی موٹیفیکیشن آپ کو مل سکیں